السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آر ایم ٹی وی دیکھیں بیٹا آپ کے پاس پنجاب بورڈ فیڈل بورڈ کے ایکزیم ہونے جا رہے ہیں دوزار چوبیس کے ایکزیم میں بیٹا یاد رکھے گا سب سے پہلے کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ ہائیسٹ مارکس کیسے لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پنجاب بورڈ کے اندر آپ نے کس طریقے سے نمبر لینے ہیں اور فیڈل بورڈ میں اور سندھ بورڈ سے بھی کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور سٹوڈنٹس کو کیسے تیاری کرنی چاہیے تمام چیزیں آپ کو اس چیز میں ویڈیو کے اندر سارا میں گائیڈ کرتا ہوں بیٹا ایک چیز تو ذہن میں رکھ لی ہے جی پنجاب بورڈ جو ہے اس کے اندر دیکھیں نائن بورڈ ہیں ان تمام بورڈ کے موڈل پیپرز جو ہیں ان کے اوپر اپلوڈ کر دیئے گئے ہیں اگر اگر آپ نے ان موڈل پیپرز کو دیکھ لیا اسے ایک چیز کلیر ہو جائے گی کہ دو ہزار چوبیس کا جو ایکزیم ہونے جا رہا ہے آپ کا اس کے اندر آپ کے سوال کس ٹائپ کے آئیں گے یعنی پیپر پیٹرن کیسا ہے اپنے پیپرز کو حل کیسے کرنا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ان کے موڈل پیپرز سے کلیر ہوں گی لیکن اس میں کچھ سٹوڈنٹ پوچھے تھے کہ سر ہو سکتا ہے کہ موڈل پیپرز میں سے سوال آ جائیں بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں گا موڈل پیپرز میں سے کچھ نہیں آئے گا لیکن ہاں ایک چیز ہے یہ ہنڈر پرسن ک کہ اچھا کون سا چپٹر ہے جس میں سے بہت زیادہ پوچھن اٹھا رہا ہے ان چپٹرز کو زیادہ تیار کریں یہ میں آپ کو بڑی اہم ترین ٹپس دے رہا ہوں بیٹا اگر آپ نے اسیس کو فالو کیا پنجاب بورٹ سپیشلی آپ لوگوں کے نمبر آ جائیں گے میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا گریڈنگ سسٹم ہے آپ کا سی جی پی والا سسٹم ہے ایس ایلو ایکزیم ہے یہ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو بیٹا آپ کے مارکس بہت کٹنے کے چ جانس ان کے بہت زیادہ ہیں اور یاد رکھے گا کہ جس طریقے سے سٹوڈنٹس کو پہلے فیل کیا گیا ہے ابھی پچھلے پریویس جو اگزیم ہوئے ان کے اندر یہ آپ بھول جائیں گے اگلے والے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے لیکن ایک اور چیز ان میں رکھے گا آپ کو ایک اور انٹرسنگ چیز بتاتا ہوں اس سے پہلے بیٹا سندھ بورڈ نے ایک اچھی چیز کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی فور سے لے کے ایڈ تک جو اگزیم ہوں گے 27 اپریل تک اچھا فور سے نیچے جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں تمام سٹوڈنٹس کو پرووٹ کر دیا گیا انہوں نے کہا جی پاس ہے اب آیا کہ فیڈل بورڈ یہ پنجاب بورڈ بھی پاس کرے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے فیڈل بورڈ تو کم اس کم نہیں کرے گا یہ میں چیز کلیر کر سکتا ہوں لیکن اس کے علاوہ جو دوسے بورڈ ہیں ان کا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہو سکتا ہے اور نائن ٹین کے جو اگزیم ہے سندھ بورڈ کے بیٹا یہ آپ کے پاس مہی کے اندر ہیں اور لیونت اور ٹویلت کے بھی اگزیم مہی میں ہو رہے ہیں سیم ایسا فیڈل بورڈ کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے ان کے بھی مہی میں اگزیم سٹارٹ ہو رہے ہیں ہاں ایک چیز انہوں نے بتائی ہے کہ جو کرچی بورڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ موسم گرمہ کی جو چھوٹیاں ہیں وہ یکم جون سے اکتیس جون تک چھوٹیاں ہوں گی سندھ بورڈ کی اس کے علاوہ دیکھیں بیٹا ایک چیز تو ذہن میں رکھ لیں جو فیڈل بورڈ کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کچھ سوال پوچھے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچوں نے کچھ کوشن پوچھے ہیں جو کہ بہت ضروری تھے اور باقی بیٹے ایک بچہ کہتا ہے کہ اسلام علیکم سیر سیر ٹینتھ کلاس ایف بی ای ای سی کے پریکٹیکل کی بک کے مارکس نہیں ہے پلیز کنفرم کر دیں مجھے ہمارے سکول والے مانگ رہے ہیں کہ پریکٹیکل بک اچھا بیٹے میں آپ کو بھار بھار کہہ رہا تھا کہ پریکٹیکل کی بک ہونی چاہیے کیونکہ پریکٹیکل کی بک ہوگی تو آپ اس سے پریکٹیکل یاد کریں گے وہی سے تو آپ کو سارا پرسیجر پتہ چلے گا اس لیے ضروری ہے ٹھیک ہے کپی بہت ضروری ہے یہ بنانا بہت ضروری ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ہمارا ایک پروگرام جس جو میں نے سٹارٹ کیا اور نمک حرام اس کے اندر ایک بچے نے کومنٹس کہہ رکھا تھا اچھا ایک اور بچہ ہے جی اس نے کہہ رکھا ہے اسلام علیکم سر انفرشنٹلی آئی سکور فور ایٹی تھی مارکس نائن کلاس ایف بی ایسی دن آئی گی فور ایف ایپ ایٹی تھی مارکس نائن کلاس ایف ایٹی تھی مارکس نائن کلاس انشاءاللہ اچھا وہ بنانی دن آئی گی اس میں بی اے انشاءاللہ بچے کہنا چاہرہا ہے کہتا ہے سر انفرشنٹلی آہ میرے نائن کو ایٹی تھی مارکس نائن نائن کلاس ایک اندر آئی ہے چار سو تراشی نمبر پھر ہوا یہ ہے کہ میں نے اس کو اپروو کریا تو میرے ہو گیا پانسو چار نمبر ٹھیک ہے نائن میں اب میرا چاہ رہوں کے دسمی میں مرے نمبر جو ایک ہزار س ستر آ جائیں اور سرمجی مجھے کوئی ٹرپ بتائیں ٹک بتائیں ٹھیک ہے یا ٹپس بتائیں ایسی جس سے نہ میرا نمبر بار جائیں تو بیٹا نمبر بھر سکتے ہیں کیوں نہیں بھر سکتے شہزادے یاد رکھیے گا کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ایک چیز میں رکھیے گا سمپل سی بات ہے یہ ایک ٹائم ہے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک سکرین پہ ایک ویڈیو میں نے سپیشل آپ لوگوں کے لئے ڈونڈی ہے جب یہ آپ نے امرس کیا تو سپیشل میں نے آپ کے لئے کی ہے ٹھیک ہے بیٹے دیکھیں یہ ایک کروس چل رہا ہے آپ دیکھیں ایک بال آ رہی ہے آپ کو یہ جو بال آ رہی ہے نا یہ ابھی ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر جو بچہ بھی سلو ہے فاسٹ ہے اگر اس کی سپیڈ ہے تو وہ یقین مانئے گا اگر وہ تیاری کر رہا ہے وہ پاس ہو جائے گا گزر جائے گا اس ٹائم کے گزرنے کے بعد اگر آپ کی سپیڈ چاہے تیز ہوتی ہے کم ہوتی ہے آپ ہر حالت میں پیچھے رہ جائیں گے اسی لئے ابھی موقع ہے ابھی موقع ہے ڈیڑھ مہینہ پڑا ہوا ہے اس کو بہت اچھتری کیسے اٹلائز کریں اگر آپ نے مسٹیک کی کسی کا کوئی نقصان ہے خدا کی قسمہ یاد رکھے گا نہ بورڈ کا نقصان ہے نہ ٹیچرز کا نقصان ہے نہ پیرنٹس کا نقصان ہے نہ آپ کے گلی ملے کا کسی کا نقصان ہے نقصان آپ کا ہے کیونکہ کل کو بکتنا آپ نے ہے کسی نے نہیں بکتنا ہے اس لئے دن رات محنت کریں ڈٹ کے مقابلہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے نمبر آئیں گے میں آپ کو ایک چیز کلیر کروں پیپر خالی چھوڑ کے نہیں آنا خدا کا باستہ ہے خالی چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں پیپر تو ہم کیسے مارکس دیں جب خالی لکھا ہوتا ہے پنجاب بورڈ کے تو ہمارے پاس ہے ہم شیٹس آتی ہیں ہم جب چیک کرتے ہیں تو اس میں مشکل ہوتا ہے دیکھیں نہیں مارکس دیے جاتے ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اپنی پیپر فل بھر کے آنا ہے چاہے پنجاب بورڈ چاہے فیڈل بورڈ کا سٹورنٹس ہے ٹھیک ہے ہاں کچھ بچ ہماری رائٹنگ بہت گندی ہے بیٹا رائٹنگ میٹر نہیں کرتی یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے لکھا گیا ہے کسی کا باپ بھی قسم خدا کیا آپ کو فیل نہیں کر سکتا آپ نے لکھا ہو تو لیکن سوال ہے کہ اس سے ریلیٹر تو لکھا ہونا یار اس سے ریلیٹر بھی نہیں لکھا ہوتا ٹھیک ہے لیکن وہ ایک اور چیز ہے ایک پکچر آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی بیٹا ایک ہوتا ہے ایزی وے ایک ہوتا ہے ہارڈ وے ایزی وے کو سب فالو کرتے ہیں نانٹین نائن پرس اس سے سٹوڈنٹ جو ہے وہ کس کو فالو کر رہے ہوتا ہے ایزی وے کو ہارڈ وے جو ہوتا ہے اس میں ٹف ہوتا ہے بیٹا اس ٹائم کے اندر اگر آپ تیاری کر رہے ہیں نا خدا کی قسم آپ کو شیطان کر رہا ہوگا نید آئے بہت اچھی نید آئے گی آج کل اس اگزائم ٹائم کے اندر جو نید آتی ہے اس کا مزے کچھ آسی کچھ اور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بہت مزے مزے کی نید آ رہی ہوتے ہیں بڑے بڑے خواب آ رہے ہوتے ہیں اچھا صبح پڑیں گے کل تیاری سٹارٹ کریں گے آج کرتے ہیں یہ کر لیں وہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں گا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اس لیے ٹائم بڑھا ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں اگر ابھی سے کسی سٹوڈنٹ نے تیاری نہیں کی وہ ابھی سے سٹارٹ کرے وہ نمبر لے سکتا ہے یقین مانیے گا نمبر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ابھی آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا ڈھٹ کے مقابلہ کرنا انشاءاللہ یار میں انتہائی ماظرت کھا ہوں انتہائی ماظرت کھا ہوں میں انتہائی بیزی ہونے کی وجہ سے کچھ سٹوڈنٹ کا تو میں ریپلائی نہیں کر سکا کول نہیں اٹھا سکا کچھ اس قسم کی روٹین بنی ہوئی تھی لیکن اس سنڈے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ میرا آپ سب سے پرامیس ہے تمام کے تمام سٹوڈنٹس کو ریپلائی بھی دیے جائیں گے تمام جو بھی چیزیں میں نے کہی ہیں وہ پوری کروں گا میری کوشش ہوگی دیکھیں اور یہ کوشش کے آ رہا ہوں کوشش انشاءاللہ یہ پوری کر کے دک ہوں گا ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے اور میری یہ دعا بھی ہے اللہ تعالی تمام سٹوڈنٹس کو پاس کریں کامیاب کریں یقین مانے گا آپ کی محنت جو ہے نا اس وقت اگر آپ جس پریشانی سے جس میں چیز سے گزر رہے نا وہ آپ کو پتا ہے وہ میں اس چیز کو فیل نہیں نہیں کر سکتا یا آپ کے پیرنس بھی فیل نہیں کر سکتے یا کوئی اور کیونکہ آپ نے پیپر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے مارکس ہیں اور انڈ پہ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں فیڈل بورڈ کی چی چیرمن صاحب کا انشاءاللہ انشاءاللہ انٹرویو کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ صرف جو سوال اگر پوچھنا چاہتے ہیں نا تو وہ لازمی کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ کون سے ایسی باتی ہیں جو فیڈل بورڈ کی چیرمن صاحب سے ان کے کنٹرولر سے پوچھنی چاہیے کہ سر یہ یہ چیزیں بتائیں ہمیں تو اس سے مطلب لازمی کومنٹس کیجی گا انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہو کر وہی تمام چیزیں بورڈ سے پوچھیں گے اور آپ کے تمام جو مع کاملات ہیں جو کوسنز ہیں وہ حل کریں گے تاکہ اس سے فائدہ ہو آنے والا ٹائم جو ہے وہ آپ کا اچھا ہو اب تک کے لئے اتنے ہی اپنا خیال رکھیں گے لاسٹ میں کومنٹس کرنا مت بولے گا آپ کی رائے جو ہے وہ سب بچوں کے لئے رائے ہوگی تینکیو بیری بیٹی